عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرکٹر بچوں تو چھپویں جو محسن بیچے ترکٹر پان پانے کتاب نیا بھار پیج نمبر 36 سبق سونچ دوستی اور اخری پیاراش پر ناشت آز مپارت پر میں سویت سویت ندیم نے جب ریچ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے موہ سے چیک نکل گئی اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا احمد مجھے بچاؤ مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا ندیم کو گبرہت میں اور کچھ نے سوجا وہ زمین پر لیٹ گیا آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو ریچ نے قریب آ کر ایک لمحہ کے لیے اسے سنگا اور آگے بڑھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ریچ جا چکا ہے اس کی جان میں جان آئی وہ کپڑے جارتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا اسے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مسئیبت کی گڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا احمد نے جب دیکھا کہ رشت جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا شکر ہے بچ گئی لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریچ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا ندیم مسکرہ کر بولا ریچ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مسئیبت میں کام آئے ندیم نے جب ریچ کو اپنے طرف آتے ہوئے دیکھا یہ لم چکرز رائے ایک سائیڈ بہت درست اٹھ گئی دریافت سکون یہ پارٹی کھر یہ ہنس پارٹی کھر جنگل سکون ایتیرم دور کون ہوئی ایتیرم دور کون ہوئی ایتیرم سوہ یہ حابت ہوئی تھی ندیم نے جب ریچ کو آپ اندر پاہتے دیکھا یہ ندیم ان ہوشی حابت کون سکون نے ہوا تو اس کے موشی چیک نکل گئی میں درست چیک اسے احمد کو پکرت ہوئے کہا امکر احمد سکرے احمد مجھے بچا مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموش سے دیکھتا رہا احمد تو سوچا پیڑ پر بے بسی ندیم کو گبرہارٹ میں اور کچھ نے سوجا سوجا ندیم گبرہارٹ مثال کیوں سمجھ اور وہ زمین پر لیٹ گیا تیم تلو پرنپان شیر زمین اس پر آنکھیں بند کر کے اچپنی کا نے بند اپنے ساسیں روک لی پرنپان شاہ کن بند ایسا لگ رہا تھا یہ بہت ساموس جیسے وہ مردہ ہو کیسے مردہ ریش نے قریب آ کر احمد پر نزدیک ایک لمحہ کے لیے اسے سونگا اور آگے بڑھ گیا احمد پر نزدیک کی مشکت دابنپان تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا تھوڑی دیر کے بعد بھی تھوڑا وقت وقت کے بعد ندیم نے ادکھلی آنکھ اسے دیکھا احمد سے بے وفائی سے دہین احمد سے بے وفائی سے گواریت دوکمس اسے یہ توقع نہیں تھی احمد مشیبت کی گھڑی میں اسے اکیرا چھوڑ دے گا کہ احمد رائیمس مشیبت کی وقت اسمہ سکن ہوئی احمد نے جب دیکھا احمد نیووش ری جا چکا ہے تو وہ پیٹ سے نیچے اتر آیا صبح تم کل پر بول اور ندیم سے کہنے لگاؤں شکر ہے شکر خدا ہے کہ بچ گئی بچاؤس لیکن یہ تو بتاؤ ریش تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا اس سے کیا اس سے بنا خواب نزیف ہوئی ندیم مسکرہ کر بولا ندیم ریش مجھ سے کہہ رہا تھا خواب تو اس میں بنا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے ہیں سوش آسان دوست سوش دوست جس مصیبت قائم شکر ہے اور انشاءاللہ باقی پڑھو سوش آئندس ان پر چاہیں سوالچ کرنے میں ہم کرو آئندس ان سب کو سوچ کے آش ملہ لب ان سوچ یہ ہے ملہ آش پہ نہیں ہے یہ پتہ سمجھ ہوا کہ دوست گسوئی دوست اس مصیبت اس میں انسانس کام آئے ہیں باقی به стать اللہ آپ 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 آپ